بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا فضل الرحمن کے ٹوٹر پر پیغام آیا ہے کہ ہم ایسے نہیں جائیں گے لاشنے اٹھا کر جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن لوگوں کے بچے مروانے کے لیے اسلامباد لے کر آئے ہیں کچھ تو سردی اور بیماریوں سے بے حال ہو چکے ہیں اور دھرنے میں تین لوگ دل کا دورہ پڑھنے سے جا بھاک ہو چکے ہیں لیکن مولانا فضل الرحمن صرف اور صرف دشمن کے ایجنڈے کو ہوا دے رہے ہیں دوستو نیجی ٹیلویجن کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے سینئر صحافی تجزیہکار عارف عمید بھٹی نے مولانا فضل الرحمن کے دھرنے کی موجودہ صورتحال سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ تقریباً ایک ہزار سے پندرہ سو کے قریب افغانستان سے ٹریننگ یافتہ مسلحہ افراد اسلحے سمیت اسلامباد میں پہنچا دیے گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ پاکستان کے دارالحکومت اسلامباد کے گھروں اور راولپنڈی کے گھروں میں اسلحے سمیت پہنچ چکے ہیں انہوں نے انکشاف کیا کہ کل یا پرسوں تک مولانا فضل الرحمن ایک ادارے کے خلاف ایسی بھیانک گفتگو کریں گے جس کی لائن ان کو افغانستان سے مل چکی ہے اس گفتگو کا نقصان پاکستان کو ہو سکتا ہے دوستو یاد رہے کہ حکومت کے خلاف اسلامباد میں دھرنا دے کر بیٹھنے والے مولانا فضل الرحمن اب دھمکیوں پر اتر آئے ہیں فضل الرحمن اپنا اسلامباد مارچ ناکام ہوتے دیکھ کر مکمل طور پر حواس باختہ ہو چکا ہے گزشتہ رات فضل الرحمن نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اگر ملک اس قابل نہیں کہ موجودہ حالات کا متحمل ہو سکے تو پھر ملک کو ہی فارق کر دینا چاہئے جبکہ فضل الرحمن کی جماعت جمعیت علماء اسلام فے نے دھمکی دی کہ اگر حکومت نے ان کے مارچ کو سنجیدہ نہ لیا تو پھر ملک کی گلی گلی میں دنگے اور فساد ہوں گے ملک میں جو کچھ ہوگا پھر اس کے بعد لوگ مورڈل ٹاؤن کے واقعے کو بھول جائیں گے فضل الرحمن نے اطراف کرتے ہوئے کہا کہ وہ اب ایک بند گلی میں جا چکے ہیں فضل الرحمن نے حکومت کو دھمکی دی کہ اس کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو پھر ملک بھر میں افراد تفریح مچے گی اس نے مزید کہا کہ حکومت مطالبات قبول کرے اور دو سے تین ماہ کے اندر اندر نئے انتخابات کا اعلان کرے دوستو مولانا فضل الرحمن کے اس طرح کا رویہ پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے فضل الرحمن کے حکومتی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں ہمارے ہاں سیاسی مذاکرات آنیا جانیا ہی ہوتے ہیں مختلف تجاویز پیش کی جاتی ہیں پھر ان پر اعتراض جواب در جواب اور اس دوران آلہ سطح کی مشاورت پھر نئے ترمیمی نکات اور پھر سے بحث یہ سب چلتا رہتا ہے ہمارے ہاں مذاکرات اسی کو کہتے ہیں معروف امریکی صحافی باب ووڈ ورڈز نے اپنی کتاب میں سابق پاکستانی صفیر اور متنازع صحافی کا ایک واقعہ سنایا افغانستان کے حوالے سے امریکی جیت چاہتے تھے پاکستان عدم تعاون سے وہ ناخش تھے امریکی پاکستان پر ڈو مور کا دباؤ ڈالتے پاکستانی حامی بھر لیتے اور پھر مزے سے اپنی فرمایشوں کی لمبی چوڑی فیرس تھما کر یہ چیزیں فراہم کر دی تو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آسانی ہو سکے گی اس پاکستانی صحافی نے ایک بار پریشان حال امریکی حکام کو بتایا کہ پاکستانیوں سے بارگین کرنے کے لیے آپ کو پہلے پاکستان میں کالین بیشنے والے پتھانوں کا طریقہ کار سمجھنا ہوگا امریکیوں نے پوچھا اس معاملے میں کالین بیشنے والے پتھان کہاں سے آگئے اس پر مصوف نے سمجھایا کہ یہ پتھان کالین کی قیمت پہلے بیس ہزار بتاتے ہیں پھر اس پر لمبی چوڑی بارگین ہوتی ہے کم کرتے کرتے چار پانچ ہزار تک آ جاتے ہیں اور کبھی تو کوئی ہمت والا خریدار وہی بیس ہزار والا کالین دو ہزار میں خرید لیتا ہے پاکستانیوں کا بھی یہی طریقہ کار ہے وہ لمبی چوڑی فیرج دیتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو بات مانی ہی جائے گی بات مذاکرات کی ہو رہی تھی ہمارے ہاں یہ بھی اکثر ہوتا ہے کہ زور و شور سے دونوں اطراف کی مذاکراتی کمیٹیاں مذاکرات میں مصروف ہوتی ہیں کبھی کوئی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ مختلف لیڈروں کی اہم ملاقاتیں چلتی رہتی ہیں یہ سب صرف سموک سکرین اور زسمی کاروائی ہوتی ہے اصل مذاکرات کہیں دور پسے پردہ خفیہ مقامات پر چلتے ہیں جب ادھر بریک تھرو ہو جائے تب ایک تحریری معاہدہ یا علامیہ مذاکراتی کمیٹی کو پکڑا دیا جاتا ہے اور کیمروں کے سامنے مسنوعی مسکراہتیں چہروں پر سجا کر پڑھ دیا جائے امید کرتا ہوں کہ ہمارے سمجھدار ویورز یہ نہیں پوچھیں گے کہ اس بار کیا ہو رہا ہے جو کچھ ہے سامنے ہی آ جائے گا میری تشویش اس سے مختلف ہے مولانا فضل الرحمان نے جب اپنا آزادی مارچ شروع کیا تھا تو کیا انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اپنے مارچ کے اختتام پر وہ ایسے ہی ایک ڈیڈ اینڈ پر کھڑے ہوں گے جہاں سے کہیں راستہ نہیں نکلتا صرف واپس ہی مرنا پڑے گا اور اتنی زیادہ توقعات بلندوں بانک دعوے کے بعد واپسی کس مو سے ممکن ہوگی جانتے بوچھتے سوچتے سمجھتے فضل الرحمان نے اپنے جانسار ساتھیوں کو ایسی خطرناک جگہ پر لاکھڑا کیا ہے جس میں ان کے پاس بائزت واپسی یا بھرم رکھنے والی پسپائی بھی آسان نہیں ہے اس کے لیے بھی کتنے جتن کرنے پڑ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کی سیاسی فراست اور دانشبندی کے حوالے سے بہت کچھ کہا جا رہا ہے بہت کچھ لکھا گیا مگر سمجھایا جانا چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان نے اپنے پلان اے سے کیا حاصل کیا اور ان کا پلان بی کیا ہے پلان بی اور سی کہاں غائب ہوئے ہیں ابتدا سے ہی واضح ہو گیا ہے کہ یہ قومی مارچ نہیں اس میں چاروں صوبوں کا مینڈرے ٹھٹنے والی جماعتیں شامل نہیں اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتیں مسلم لیگ نون پیپس پارٹی نے شامل نہ ہونے کا کہہ دیا تھا بنیادی طور پر یہ جی جو آئی کے کارکنوں مدارس کے فارغ تحصیل فضلہ اور طلابہ پر مشتمل ہیں جن کے اکثریت کا تعلق پشتون علاقوں سے ہے بعد میں مولانا فضل الرحمان نے اسرامباد دھرنے میں حکومت کو دی گئی محلت ختم کرنے پر اہم ترین تقریر کی تو اس میں چند منٹ پشتوں میں خطاب کیا اس میں کچھ خفیہ نہیں تھا وہی عام باتیں تھی جو اردو میں کہی گئی تھی مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پشتوں میں گفتگو کرنی کیوں پڑی اس لیے کہ حاضرین کی غالب اکثریت پشتون ہے سندھی تو شاید مولانا کو آتی بھی نہ ہو انہوں نے پنجابی سرائکی میں ایک فکرہ بھی نہیں کہا دوستو یاد رہے کہ اس کا تعلق دیرہ اسماعیل خان سے ہے جو اکثریتی سرائکی بولنے والا علاقہ ہے مولانا نے اسی لیے ایسا نہیں کیا کہ شرکات دھرنے میں پشتون پاکستان کا علاقہ ہے اور اتنے ہی اہم معتبر اور قابل اعترام ہے جتنے دوسری زبانے بولنے والے مولانا فضل الرحمن کے جلسے یا مارچ میں پشتونوں کے اکثریت ہونا کوئی منفی انصر نہیں اور یہ بات میں نے تنزل نہیں کہی اس حقیقت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مولانا کا مارچ اور دھرنہ قومی نہیں ہے اس میں پاکستان کے دونوں سب سے بڑے صوبوں کے عوام شامل نہیں ہوئے بلکہ وہ دونوں جماعتیں بھی شامل نہیں ہوئی جنہیں وہاں پر بڑا عوامی منڈریٹ حاصل ہے مولانا کے دھرنے میں اہم سیاسی جماعت ایم کیو شامل ہو جاتی تب بھی وہ ایک سطح تک سندھ کی شمولیت کا دعویٰ کر سکتے تھے ایسا نہیں ہو سکا اور مولانا اپنے تمام تر جوڑ توڑ اور سیاسی ہلوں کے باوجود ملک گیر اجتماع منقد نہ کر سکے مولانا کا دھرنہ اپنے اندر گہرائی اور جامعیت پیدا نہیں کر سکا تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کا دھرنہ بھی محدود اور جامعیت سے آری تھا اس میں سندھ بلوچستان کی جماعتیں بلکل نہیں تھی اور زیادہ حصہ پنجاب یا خیبر پختونخواہ کا تھا خان صاحب کے دھرنے کی ناکامی ایک وجہ یہ بھی رہی تھی دوسرا اہم ترین نکتہ یہ تھا اس مارچ کو مقتدر قوتوں کی حمایت حاصل نہیں تھی شروع میں اگرچہ اس کا تاثر دیا گیا مگر خود مولانا پوچھے جانے پر صاف انکار کرنے کی وجہ گول مول جواب دیتے رہے جس سے یہ تاثر نکالا جا سکتا ہے کہ اندر سے کچھ لوگ انہیں سپورٹ کر رہے ہیں وہ سب تاثر بعد میں غلط نکلا یہ تو خیر ابتدا سے ہی معلوم تھا کہ حکمران جماعت یا اس کے اتحادیوں کے درمیان اختلافات یا فارورڈ بلاک بننے کے کوئی اثار نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں صرف وہی مارچ کامیاب ہوئے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پہلے سے معاملات تیہ کر کے کیے گئے تھے دوستو مولانا فضل ریوان کا پلان اے یہ تھا کہ ملک بھر سے اپنے تنظیمی کارکنوں ساتھیوں اور حامیوں کو اکٹھا کر کے اسلامباد پر چڑھائی کی جائے اتنا بڑا اعتماد جمع ہو کہ حکومت بھی سہم جائے اور مقتدر قوتیں بھی پریشان ہو جائیں حکومت آپریشن کی غلطی کر بیٹھے تو کام آسان ہو جائے گا ورنہ جم کر بیٹھا جائے وہ کر لیتے تو کر لیتے اب تو ان کی سیاسی قوت پوری طرح ایکسپوز ہو چکی ہے ہر گزرتا دن دھرنے کے شرکا کی تعداد کم کر رہا ہے بارش سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے ہیں سردی کی شدت بڑھ گئی ہے رات گزارنے کے لیے انتظامات ناکافی ہیں دوسری جانب حکومت کو کوئی جلدی نہیں وہ دھرنے کے شرکا کو تھکانا مولانا کے اصاب چٹکانا چاہتی ہے جتنی دیر ہوگی ان کا فائدہ حکومت کو اور نقصان مولانا کو پہنچے گا سوال یہ ہے کہ مولانا کا پلان بی کہاں ہے کیا اس کا پلان بی یہی ہے شرکا مارچ کو سردی اور بارش میں خوار کیا جائے اور خود گرم کمروں میں مذاکرات کرتے رہیں کیا پلان بی سی یہی تھے کہ فیس سیونگ کے لیے علامتی سی چیزوں پر سمجھو دا کر کے واپسی کی راہ لی جائے کیا ملک بھر سے اپنے تمام کارکنوں ساتھیوں کو اس کام کے لیے کٹھا کیا گیا تھا اپنی تمام قوت چھونک دی گئی کیا یہی سیاسی فراست اور یہی پلان بی اور سی تھے مولانا کو آج نہیں تو کل ہمیں نہیں تو اپنے ساتھیوں کو ہی جواب تو دینا پڑے گا لیکن جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ افغانستان سے تقریباً ایک ہزار سے پندرہ سو کے قریب ٹریننگ یافتہ مسلح افراد اسلحے سمیت وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور گزشتہ رات کا مولانا فضل الرحمن کا ٹویٹ کہ ہم یہاں سے لاشیں اٹھا کر جائیں گے تو اس سے ان کے خطرناک ارادوں کا علم ہو رہا ہے کہ وہ اب سٹ پٹا کر کیا کرنے جا رہے ہیں ایسی صورت میں ایک بہت بڑا نقصان ہوگا جس کا فائدہ یقیناً دشمن کو ہوگا اور یہ بھی اطلاعات مل رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمن کی دوریاں کہیں اور سے گھلائے جا رہی ہیں دوستو اس دعا کے ساتھ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ملک خداداد کو اپنی حفاظت میں رکھے اور سالسیہ ناصر کو کیفر کردار تک پہنچائے آمین سم آمین انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پا اندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ حمارس